فلائرز کو بنانے سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اپنوں کو میں تھوڑی سی بات بتانا چاہتا ہوں اس کے باؤٹ فلائرز کے اور بروشرز کے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں یہ دونوں ایک ہیں تو یہ ایک نہیں ہے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ فلائرز کیا ہے اور بروشرز کیا ہے جیسے کہ میں یہاں پہ لکھتا ہوں فلائرز فلائرز اس کے بعد میں یہاں پہ لکھتا ہوں بروشرز تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں فلائرز جتنے بھی ہوتے ہیں وہ صرف ایک پیچ پہ مشتمل ہوتے ہیں ان کو ہم پمپلٹ بھی کہتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ ان اکثر مارکیٹ میں دیکھے ہوں گے ڈیفرنٹ پروڈکٹ کے ایک پیچ پہ وہ چیزیں لکھی ہوتی ہیں تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فلائر ہیں یا پھر پمپلٹ ہیں پمپلٹ اور فلائر دونوں ایک ہی ہوتے ہیں اب سائز پہ یہ لاجبی نہیں ہے کہ ہر ایک کا سائز جو ہے وہ 8.5 اور 11 انچ کا ہوگا ڈیفرنٹ ہوتا ہے بھائیر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس کے پروڈکٹ پہ کسی کا سائز کم ہوتے کسی کا بھائیر لیکن جو موسٹی سائز ہوتا ہے وہ 8.5 انچیز بھائی 11 انچیز ہوتا ہے یہ نہیں کہ جو اے فور پیچ کا سائز یا پھر لیٹر پیچ کا جو سائز ہوتا ہے وہ والا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام جو آپ کو یہ سکرین پہ نظر ہے یہ فلائرز ہیں ایک ایسے ایک سکرین پہ کسی بھی پروڈکٹ کسی بھی اس کی کمپنی کی کوئی چیز لکھنا اور اس کو آگے پرنٹ آؤٹ جب کرتے ہیں اس کا اس کو فلائر کہتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ بروشرز آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں یہ دو یا دو سے زیادہ پیجز پہ مشتمل ہوتے ہیں موسٹی جو ان کا وہ ہوتا ہے وہ تین پیجز ہوتے ہیں یا پھر چار پیجز دو بھی ہوتے ہیں لیکن تین زیادہ ہوتے ہیں جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ فولڈ ہوتے ہیں یہ بھی آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے زیادہ تری کہ جو بڑی کمپنی ہوتی ہے یا کسی بھی پروڈکٹ کے بارے میں اس کے ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہوتے ہیں اندر لیکن اس کا سائز اے فور بہت کم ہی ہوتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو اس کو پرنٹ آؤٹ کرے گا اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے کتنا سائز رکھنا ہے لیکن جسٹین میں ڈیفرنس یہ ہے کہ جو بروشرز ہوتے ہیں وہ دو یا دو سے زیادہ پیجز پر مشتمل ہوتے ہیں اور جو فلائرز ہوتے ہیں یہ جسٹین کہ ہی کی پیجز ہوتا ہے لیکن دونوں ایڈورٹائزمنٹ کے لیے اور پرنٹ آؤٹ کے لیے یوز ہوتے ہیں اب پہلے اس کا بھی آپ نے اس سے پتہ کر لینا بائر سے کہ سائز کیا ہونے چاہیے میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے ساتھ یہ جو ویڈیو آپ لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کو ایک لنک ملے گا ٹوئنٹی فائی فلائرز اس کا سائز چھے ستر ایم بھی ہے اس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا اور اس میں ٹوئنٹی فائی فلائرز ہیں میرا مقصد یہ بلکل نہیں ہے کہ ٹیمپلیٹ پر آپ لوگوں کو ساری عمر چلانا اور ان پر سکھانا لیکن ٹیمپلیٹ سے ہی آپ بیسک سیکھتے ہیں اور ٹیمپلیٹ سے ہی آپ ایڈوانس سیکھتے ہیں اور ٹیمپلیٹ سے ہی آپ کوئک فاسٹ آرننگ کر سکتے ہیں تو ہم ساتھ ساتھ میں باقی ٹولز بھی یوز کریں گے اور وہ چیزیں جو کہ بلکل ایڈوانس ہے سکریچ میں ہم لوگ یوز کرتے ہیں وہ بھی ہم یوز کریں گے لیکن فلائر سے بیسک لیے آپ لوگوں کو کافی آئیڈیا ہو جائے گا تو میں نے یہ فائل کو ایکسٹریکٹ کر لیا ہے آپ کو اس فائل کو ایکسٹ کرنا ہوگا پاسپورڈ وی ایف یو ایچ ایم اب اس ٹیٹوریل میں میں جو فولڈر یوز کروں گا وہ ہوگا فولڈر نمبر ٹوئنٹی فائیف کیونکہ الیسٹوٹر کی فائل ہے اور میں نے آپ لوگوں کو کہا بھی تھا ہم فوٹو شاپ اور الیسٹوٹر کو ساتھ ساتھ میں یوز کریں گے موسٹلی فوٹو شاپ پہ کام ہوگا لیکن لوگو ڈیزائن ہے جہاں جہاں پہ ہمیں ایسٹوٹر کی ضرورت ہوگی تو میں اس ٹیٹوریل کو بریفلی آپ لوگوں کو مطلب جتنے بھی ٹولز یوزفل ہیں وہ میں اس ٹیٹوریل میں بتاؤں گا تو اب اس فائل کو اپن کرتے ہیں جو سیکس یہاں پہ لکھا ہوا ہے فائل اپن کرنے کے بعد جو سب سے پہلا کام ہوتا ہے جیسے آپ لوگوں کو میں بتایا کہ پروڈکٹ لیبل میں بھی سائز بہت میٹر کرتا ہے اور اسی طریقے سے فلائرز میں بھی میٹر کرتے ہیں اور بروشرز میں بھی تو فلائر کے یہ جو سائز ہوتا ہے یہ کنفرم نہیں یہ کتنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس کو سٹوٹر کو انچز میں کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہ پوائنٹ میں ہمیں ڈائمنشن میجر کر کے جاتے ہیں اس کے لئے آپ ایڈٹ میں آ جائیں اور پریفنسز میں آ کے یہاں سے یہاں سے آپ پوائنٹس کر سکتے ہیں یونٹس ٹھیک ایڈٹ میں آنے کے بعد پریفنسز اور یونٹس پہ کلک کریں اور ادھر سے یونٹس آپ کے جو جنرل ہونے چاہیے یہ پوائنٹس اور اس کے بعد سٹروک آپ کی یہ اس کو پکسل ہی چھوڑ دیں کیونکہ سٹروک میں کافی ایسی چیز ہوتی ہوئی جو کہ ہم انچز کے بیس میں نہیں کر سکتے تو جسٹ آپ نے آنے سے ٹائپ کو انچز کرنا ہے اور اوکے کر دینا ہے ابھی دیکھیں اگر میں اس کو سلیک کرتا ہوں تو یہ ایڈو بھی مجھے پوائنٹس میں ہی شو کرے گا یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں پکسل میں شو کر رہا ہے اس کے لئے اب اس کو یہاں سے بھی مطلب ادھر بھی اس کو کرنے کے لئے انچز شو کرنے کے لئے آپ کنٹرول آر پریس کریں آپ کے پاس رولر آ جائیں گے اور یہاں پہ یہ جو ٹوپ لیفٹ سائٹ پہ چھوٹی سی جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے ادھر آپ رائٹ کلک کریں اور ادھر سے آپ انچز کر دیں انچز کرنے کے بعد آپ یہ جو دو بوکس ہیں دو لاسٹ بوکس دو لاسٹ ہیں یہ والے اس کی و مین وید ٹھیک ہے اور ایچ مین ہائٹ تو اس کی وید میں کر دیتا ہوں ایٹ پوائنٹ فائف اور جو ہائٹ ہے وہ میں اس کی کر دیتا ہوں ایون انچ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ سائز زیادہ ہوگی ایٹ پوائنٹ فائنچ اور ایون انچ اس کے بعد جو آپ نے نیکسٹ کرنا ہے آپ دیکھیں اس کا جو آرڈ بوڑ ہے آرڈ بوڑ مین جو بیگ راؤنڈ ہے وہ ابھی کم کم پڑ گیا اس کی لیے چھوٹا ہے اس کا سائز کم ہوتا ہے تو پھر اس کو ہم کرتے ہیں زوم آؤٹ کرتے ہیں لیکن یہاں پہ زوم آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں یہ جو بیگ راؤنڈ اس کا آرڈ بوڑ ہے اس کو آپ اس کا سائز زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے پاس کو جانا پڑے گا وینڈوز اور یہاں سے لیئرز میں آنا پڑے گا وینڈوز پہ آجیں اور لیئرز پہ کلک کریں اس کے بعد یہاں پہ بائی بائی ڈیفورٹ لیئر سیلیکٹ ہوتا ہے اس کی جو شارٹ کمانڈ ہے وہ f7 ہے ٹھیک f7 پریس کریں اور یہاں پہ آرڈ بوڑ پہ آگے کلک کر کے اس کے آگے جو یہ آئیکن بنے ہو اس پہ کلک کریں اور کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اس کی جو ہائیٹ میں یہاں سے پندرہ کر دیتا ہوں پندرہ انچیز اور اس کے بعد یہاں پہ اوکے اگر میں کنٹرول زیرو کروں کنٹرول زیرو ہوتا ہے جو آپ کا آرڈ بوڑ ہوتا ہے یعنی کی جو آپ کی پوری سکرین ہے اس کو سکرین پہ فٹ کر دیتا ہے لیئر میں آکے یہاں پہ جو فائل ڈاؤنلوڈ ہوئی ہے فریپک ڈاٹ کام کی طرف ان کی ویب سائٹ سے تو اس میں کافی چیزیں ایکسٹر ہوتی ہیں جیسے کہ شیڈو وغیرہ جو کہ پرنٹ آوٹ کے ٹائم اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی تو آپ بے شک یہاں سے بے گراؤنڈ کو ایسے ریموب کر سکتے ہیں اگر ڈیلیٹ کرنا ہے تو اس کو ایسے یہاں سے ٹریش میں آپ ڈال لیں اور نیچے ابھی یہ والے دو دونوں ٹول کو ہم ساتھ ساتھ میں یوز کریں گے جو فرس ٹول ہے وہ سیلیکشن جس کی شورٹ کمانڈ ہے کنٹرول وی اور اس کے بعد دوسرا ہے ڈائریکٹ سیلیکشن بیسکری جو سیلیکشن ٹول ہے اس سے جسٹ ہم چیزوں کو سکیل کر سکتے ہیں اور موو بہت ہی کم کر سکتے ہیں مطلب ایسی چیزیں ایسے اوبجیکٹ جو کہ ایسے انسائیڈ ہوں باہر سائٹ پہ نہ پڑے ہوں تو اس کو ہم اس کے ذریعے سے نہیں کر سکتے بلکہ ہم ڈائریکٹ سیلیکشن ٹول یوز کرتے ہیں اور سب سے زیادہ جو ٹول یوز ہوتے ہیں وہ ہے ڈائریکٹ سیلیکشن ٹول تو ابھی سب سے پہلے میں یہاں سے اس کو لیتا ہوں ڈائریکٹ سیلیکشن ٹول کرنے کے بعد آپ اس میں بہت کچھ ہی ریٹنگ کر سکتے ہیں اور بلکل اچھے بیس پہ کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے یہاں پہ پکسل بیس کام نہیں ہے راست ہے وہ بیس ہیں ویکٹر بیس آپ دیکھیں اگر میں اس کو زوم کرتا ہوں جیسے لیٹ سپورٹ یہ آپ کا لوگو ہے یا کچھ بھی اس کو آپ سمجھ لیں پہلے تو میں مجھے باہر کلک کرنا ہوگا اس کے بعد یہاں سے یہ ٹول ڈائریکٹ سیلیکشن ٹول اس پہ ایک دفعہ کلک کلک کرنے کے بعد آپ اس پہ آپ جیسے آپ کریٹ آؤٹلائن کریں گے یہ جو آپ کا ٹیکسٹ ہے جیسے فوڈی شاپ کے اندر ہم ٹیکس کو سمارٹ اوبجیکٹ میں کنورٹ کرتے ہیں وہ پہ ٹیکس نہیں رہتا اب یہ بھی ٹیکس نہیں ہے یہ ٹیٹیبل نہیں ہے کیونکہ اس کو میں نے رائٹ کرک کرکی کریٹ آؤٹلائن کر دی اب اس پہ آپ کی مرضی جو کچھ آپ لگانا چاہتے ہیں یا ایسے جو کچھ بنانا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں جیسے اچھا اس کی پوائنٹ سکویڈٹ کرنے کے لیے اس پہ مزید ایلوانس ایڈیٹرین کیلئے ہاں یہ فرسٹ اوپشن یوز کریں گے جو کہیں ڈائریک سیلیکشن ٹول اس پہ آئیں ایک دفعہ پوائنٹ پہ کلک کریں جیسے آپ کلک کریں گے اب یہ پوائنٹ سیلیکٹ ہو گیا اس کو آپ کسی بھی سائٹ پہ موف کر سکتے ہیں اسے اور ایک اچھا ڈیزائن اسے بنا سکتے ہیں جیسے میں یہاں پہ آتا ہوں اور اگر اس کو آپ نے ختم کرنا یہ اسے یہاں پوائنٹ پہ لازمی کلک کرنا ہوگا دیکھیں یہ بلکل یہاں پہ وہ جو تھا یہ تھا وہ بلکل ختم ہو گیا اب درمین میں کچھ اور ٹائپ کچھ وہ ڈالنا چاہتے ہیں جیسے میں چاہتا ہوں سرکل آجائے اس میں اڑ ہو جائیں تو دھرا کے ایسے شپٹ کے ساتھ سرکل کو ڈرہ کریں اور یہاں سے ڈائریک سیلیکشن ٹول کی وجہ سے اس کو ایسے اب اس کا اگر آپ نے سائز بڑھا کرنا ہوں ڈائریکٹ وی پریس پریس کریں وی مین یہ جو فرسٹ والا اوپشن ہے تو آپ کے پاس یہ آ جائیں گے اس کے سکیل کرنے کی جب شپٹ کا بٹن پریس رکھیں تاکہ چاروں سائٹ سے یہ سکیل ہو تھوڑا سے میں اس کو چھوٹا کر دیتا ہوں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو منٹوں کے اندر سیکنڈوں کے اندر یہ آپ یہاں پہ اچھا ڈیزائن بنا سکتے ہیں جسٹ آپ نے جو ٹیکسٹ ہوتا ہے اس کو آپ نے اس میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے پھر نیچے اگر یہ ٹیکس آپ کو ایڈٹ کرنا ہے تو یہاں پہ آئیں بسکلی اس کو ہم نے کنورٹ کر دیا ہے اس میں لیکن ای ٹھنک جو نیچے والا ہے یہ نہیں ہوا تو اس پر میں اگر ڈبل کلک کروں تو یہ دیکھیں یہ ایڈٹ ہو سکتے ہیں جس پر آپ رائٹ کلک کر کے کر لیتے ہیں پھر اس کو آپ پوائنٹس کے تھوڑیڈٹ کر سکتے ہیں اس کے مزید ایڈوانس مطلب اس شیپ کو اس ٹیکسٹ کی شیپ کو ری شیپ کر سکتے ہیں لیکن جب تک وہ ٹیکسٹ ہوتا ہے اس کو آپ نہیں کر سکتے ہیں تو یہاں بھی جیسے میں لکھتا ہوں اے فور کمپنی اب اس کی درمیان میں سپیس بہت زیادہ ہے جیسے فوٹو شاپ میں سپیس کو ہم کم کرتے ہیں اسے یہاں پہ بھی ہمیں کم کرنی چاہیے تو اس کی لیے میں اس کو سب سے پہلے زوم کرتا ہوں زوم کی لیے زیٹ پریس کروں اور اس کی شورٹ کمانڈ ہے یہ ٹولیکٹ ہو جائے گا اب اپنے ٹیکسٹ کو یہاں سے سیلیکٹ ڈبل کلک تو اس کی تمام یہ ہو جاتی ہیں یہاں پہ اپنے کریکٹر پہ کلک کرنا ہوتا ہے اور کریکٹر پہ کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں بیچے اس کے سپیس یہ وہ سکس ہنڈٹ ہے اس کو آپ کم کر دیں ٹین کرتے ہیں ٹوینٹی فائیف کرتے ہیں سپیس کا جو زیادہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے ایسے ٹیک لائن میں جس جگہ کو فل کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ جگہ اس کے ساتھ میں چاہیے میں ٹو ہنڈٹ کرتا ہوں اگر میں ٹو ہنڈر سے زیادہ چاہیے تو منولی یہاں پہ لکھ سکتا ہوں ٹری ہنڈر اس کے علاوہ میں اس کو اگر سنٹر میں کرنا چاہتا ہوں اے پریس کریں ڈائریک سیلیکشن ٹول کو اکٹیو کر کے سے آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں ٹیمپلیٹ کو اگر آپ نے جہاں پہ بھی لگانا ہو وہ آپ پہ ڈیپینٹ کرتے ہیں اچھا اس کے علاوہ باقی یہاں پہ سب کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اس پہ کلیک ڈیلیٹ کلیک ڈیلیٹ کلیک ڈیلیٹ اس کو آپ یہاں سے بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں لیکن ادھر سے اگر کرتے ہیں تو زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ اتنا زیادہ ٹائم اس پہ نہیں لگتا اچھا اس کے میں نے اوپر جو کیوں ایکسٹر چیزیں تھی وہ ڈیلیٹ کر دی تو اس پہ مجھے باورڈل لگانے کیلئے یہاں پہ اسے آئیں اور اس کو ادھر سے سیلیکٹ بلکہ ڈائریکٹ سیلیکشن ٹول لے لیں یہاں پہ ایک دفعہ کلیک جیسے آپ کلیک کریں گے یہ سیلیکشن اس کی ہو جائے گی ابھی دوبارہ اس پہ میں ایک دفعہ کلیک کرتا ہوں یہاں سے اس کا بورڈر لے لیتے ہیں بلیک لیکن بورڈر جو اس کا آپ نے اپلائی کرنا ہوگا وہ جسٹ اوپر اس پہ کرنا ہے جو مین پیج ہے تاکہ ہمیں یہاں پہ ہم آڈنٹیفائی کر سکیں کہ اوپر یہاں تک پیج ختم ہوتا ہے اس کے لئے اس کے لیئر میں آ جائیں اور یہاں پہ گروپس یہاں پہ ایک ایک کو سیلیک کر کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسے اب اس کے اندر یہ پیج پڑھا ہوا ہے تو یہ دیکھیں اس کے جو سیلیکشن ہے یہاں پہ اس کے ایک لیئر پڑھی ہوتی ہے جیسے اگر اس پہ مجھے بورڈر اپلائی کرنا ہو تو اس کی لیے میں ڈائریک سیلیکشن ٹول دوں گا اگر میں دوسرا والا ٹول لیتا ہوں اور یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو آپ یہ بات یہاں پہ نوٹ کر سکتے ہیں کہ تمام سیلیکشن ہو جاتی ہے تو اس صورت میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کسی سپیسیفک چیز کی یا پھر ایسے اوبجیکٹ کی جو کہ انسائیڈ ہو باقی اوبج ONCE کے اندر 500 اس کے لیے آپ یہ چھوپشن ہے ڈائریک سیلیکشن ٹول اس کو سیلیکٹ کریں ایک دفعہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آ یہ ایسے سالیکشن جب کوئی بھی اوبجیکٹ سیلیکٹ ہوتا ہے تو لیئرز کے اندر آپ کو یہ بتا دیتے ہیں یہ تھی کہ باقی سرکل سی اس کا سائز تھوڑا سے بڑائے اور باقی ڈوٹس سیس کا سائز تھوڑا سے بڑائے اس کا مطلق یہ ہے ایسے لیئر ابھی سیلیکٹ ہوئی ہے تو اس کو ایسے دوبارہ کلک کریں سیل نہیں ہوتی کبھی کبھر سلیکٹ ہوتی ہے لیکن اپشن شو نہیں ہوتی تو یہاں پہ کلک اور فرسٹ اپشن کلر فل کرنے کی اس پر اگر آپ کلر فل کرتے ہیں تو اس کے اندر کلر فل ہوگا جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور پیڈی پینڈ کرتے ہیں سپوز میں یہاں سے اگر بلیو کرنا چاہتا ہوں تو میں یہ بھی کر سکتا ہوں اور اس کے علاوہ اس کے آؤٹلائن میں بلیک کر دیتا ہوں اور آؤٹلائن آگیا پھر آپ آؤٹلائن کا جو سائز دینا چاہتے ہیں ایک پکسل دو پکسل تین پکسل لیکن میں فیلال مجھے جس کیوں کہ ہمیں شو کرنی ہے دیکھنی ہے کہ ہاں تک پیج ہے بس نکافی ہے اور یہ جو سرکل ہے اس پر میں کلک کر کے دیکھیں اوپر آپشن نہیں آ رہے تو ادھر ایک دفعہ کلک کر دیں اور اس کے کلر بھی میں اسے گریوالا کر دیتا ہوں تاکہ